بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آیت اللہ باقر الحکیم آپ رئیس مجلس انقلاب اسلامی کے صدر ہیں اس کا قیام کب ہوا اور اس کے اقراز و مقاصد کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ الطیبین میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کفتگو کا موقع فران کیا شاید آپ کو علم ہوں کہ سب سے پہلے میں نے ہی عراق کے جابر اور عامرانہ نظام کے خلاف قیام کیا تھا اگرچہ یہ ایک سیاسی مرحلہ نہیں تھا بلکہ سو فیصد دینی تھا جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ نظام حکومت اسلامی قانون کے تابع ہو اسلامی اقدار کو فروغ ملے اور علماء اسلام کی قدر برقرار رہے جسے قہر و جبر کے ذریعے عوام کی نظروں سے کم تر کرنے کی کوشش کی گئی تھی دوسری طرف میں نے عوامی اناثر میں اتحاد کیلئے کوششیں کی کیونکہ عراق میں شیعان اہل بیت کی آبادی کثیر ہے ایسی صورتحال میں ہم علماء دین پر لازم آتا ہے کہ ہم قیام کریں جابر نظام کے مقابل کھڑے ہو جائیں اور اپنی سیاسی تحریک کو متحرک کریں اور ہر پہلو یعنی سیاسی اور ثقافتی حوانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں میں نے آج سے اکیس سال پہلے مجلس اعلیٰ برائے انقلاب اسلامی کی بنیاد رکھی تھی یہ سفر کی پہلی تاریخ تھی واحد وعشرین عاما وكان تأسیسو في مثل هذا الشہر في اول شہر صفر ابتدا میں مجلس اعلیٰ کے ارکان اور افراد انفرادی طور پر محدود پیمانے پر کام کرتے تھے اس کے ارکان اپنے نام قفیہ رکھتے تھے کیونکہ ان کی اقرباء اور رشتدار قتل ہو چکے تھے اور مزید قتل اور ظلم کا خطرہ لاحق تھا مگر میں واحد شخص ہوں جو جابر و عامر کے بارے میں علانیہ بات کرتا تھا اور فاسد نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا میں شورہ اسلامی کے نمائندہ خصوصی کی حیثیت سے بات کرنے کا مجاز تھا جب حالات بدل گئے اور تحریک و جہاد میں وسط آگئی تو میں پندرہ سال پہلے مجلس آلہ برائے انقلاب اسلامی عراق کا صدر منتقب ہو گیا اس وقت سے آج تک یہ تحریک اور یہ حدہ میرے پاس ہے ابتداء میں تو یہ مجلس آلہ برائے انقلاب اسلامی صرف عام عراقین پر مشتمل ہوتی ہے جو مرکزی شورہ کو منتقب کرتی ہے حیعہ عام و هذه الحیعہ العام تنتخب شورہ المرکزی للمجلس والشورہ المرکزی ایضا لدے ہا ثلاثت مکاتب اساسی مکتب السیاسی والمکتب الجهادی والمکتب التنفیذی مرکزی شورہ کے تین بنیادی مقاصد ہیں سیاسی جہادی اور ثقافتی اس کی مختلف تنظیمیں ہیں جیسے اسکری تنظیم یعنی بدر برگیڈ اس طرح اس کے دوسرے وسیع سیاسی حلقے بھی ہیں نیز بیرونی ممالک خدود لکھنے اور مختلف ممالک اور علاقوں میں اس کی تنظیمیں اپنے سیاسی ثقافتی اور جہادی کارکردگیوں میں مجھول ہیں خانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی ایک تنظیم قائم ہے جو حقوق انسانی کے تحفظ پر کوشاں ہیں اور اس کے کئی مراکز ہیں جو دنیا کے مختلف اطراف میں انسانی حقوق کی خلاف بردی پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں یہ مجلس اعلیٰ برائے انقلاب اسلامی کے منشور کا خلاصہ ہے ناصریہ کانفرنس میں آپ کی عدم شرکت کی کیا وجوہات تھی ناصریہ میں بعض اناصر نے ایک جلسہ کیا مجھے اس کی تفصیل کا کوئی علم نہیں کہ اس کا آخر مقصد کیا تھا اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کون لوگ وہاں جمع ہوئے تھے اس لیے مجھے اس جلسے کی کوئی خاص حیثیت نظر نہیں آتی عراق پر چوب سٹھ فیصد آبادی اہل تشریح حضرات کی ہے امریکہ جمہوریت کی بات کرتا ہے اور اپنے آپ کو عراق کا مسیحہ اور نجات دہندہ کہہ کر اور اس پروپیگنڈے کو اس نے دنیا میں پھیلا کر عراق پر قبضہ کر لیا چاہ آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری تقاظوں کو پکرتے ہوئے وہ نظام حکومت اکثریت کی حوالے کر دے گا لا شک ان شیعت العراق ہمیں مثلون اکثریت ساحق بنسبتے لشعب العراقی لیکن نحن لا نقیم نظاما طائفیا بل نقول بھی ان العراق لجمیل العراقی اس میں کوئی شک نہیں کہ عراق میں شیعوں کی اکثریت ہے لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عراق صرف عراقیوں کا ہے جس میں شیعہ سنی عرب کرد اور ترک آباد ہیں اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مشکلات کا حل اور صحیح حل صرف یہ ہے کہ عراق میں انتخابات ہو جائیں حکمرانی عراقی عوام کو ملے اور وہ بھی جمہوری طریقے سے ملے ہمارا یہ واضح موقف ہے کہ قائم ہونے والی حکومت اسلام کا احترام کرے چونکہ عراقی عوام کی اکثریت مسلمان ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عراق میں موجودہ تمام مذہبی فرقوں کا بھی حکومت احترام کرے یہ منتقب حکومت عراقی عوام کے بہدت کی مظہر ہو اور ہم قدابند بزرگ و برطر سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہماری توفیقات میں اضافہ مرحمت فرمائے آپ یہ فرمائیے کہ میڈیا دوران جنگ یہ کہہ رہا تھا کہ آیت اللہ باقر الحکیم البدر برگیٹ کے کمانڈر ہیں چالیس ہزار مسلح افراد پر مشتمل گروہ ہے جو بسرہ میں جنگ لڑ رہا ہے کیا واقعی ایسی کسی برگیٹ کا وجود ہے اور کیا اس برگیٹ نے جنگ میں حصہ لیا تھا نعم ہمارے ہاں بدر برگیٹ کا وجود ہے اس کے افراد عراق میں بھی موجود ہیں لیکن ہم نے موجودہ جنگ میں قطعی حصہ نہیں لیا جو صدام کی حکومت اور امریکی حکومت کے درمیان لڑی گئی کیونکہ صدام کی حکومت عراقی عوام کی حکومت نہیں تھی بلکہ یہ حکومت اس کی شخصی اور ذاتی تھی کہا جاتا ہے کہ امریکیوں کے کچھ دور اندیش مقاصد ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ یہاں آئے ہیں مگر ہمیں اس کی صحت کا یقین نہیں عراق کے اندر صدام کی حکومت کے قاتمے کے بعد امن قائم کرنے اور عراقی عوام کی فراہ و بیبوت کے لیے ہر ممکن اعلام کرنا ہمارا فریضہ ہے یہ فرمائیے کہ امریکہ آج کل یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے ایران نے عراق میں مداخلت شروع کر دی ہے کیا یہ درست ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ ہر وقت ایران پر الزامات آئیت کرتا رہتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں جب اپوانستان کا معاملہ پیش آیا تو امریکہ نے ایران پر الزام لگایا جب خلیج کا مرحلہ آیا تو بھی انہوں نے ایسا ہی کیا دنیا کے کسی بھی علاقے میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو امریکہ ایران پر الزام لگاتا ہے ان الزامات کی فی الاصل کوئی حقیقت نہیں بلکہ ان کے پسے پردہ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں ہمارے عراقی عوام خود مختار ہیں اور وہ کسی دوسرے کی دقل اندازی کو پسند نہیں کرتے یہ فرمائیے کہ ایران میں تئیس سال کی طویل جلہ وطنی کے بعد میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ آپ ایران نواز ہیں کیا یہ درست ہے حقیقت یہ ہے کہ میں نے شروع سے آج تک صرف عراقی عوام کی قدمت اپنے ذم میں لی ہے عراقی عوام کو عامریت سے نجات دلانے کی کوشش کی ہے آج بھی میرے سامنے صرف تین مقاصد ہیں عراقی آزادی اس کی خود مختاری اور یہاں کے عوام کی بہبودی یعنی تمام بیرونی طاقتوں کے تسلط سے پاک اور خود مختار رہنا اور عراقی معاشرے میں اجتماعی عدل کو قائم کرنا تمام عراقی عوام کو بلا تفریخ مذہب انصاف فراہم کرنا میرا ایران میں موجود ہونا اس لیے ہے کہ ایران واحد ملک ہے جس نے یہاں میرے وجود کو قبول کیا اور انصاف کیا جبکہ دوسرے تمام ممالک نے سوائے شام کے کسی نے قبول نہیں کیا ایران آنے سے پہلے میں شام میں تھا ایران کے ساتھ عراق کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں اور یہاں بھی زیادہ تعداد میں عراقی موجود ہیں اور میں ہر وقت انہیں کے درمیان رہتا ہوں یہ فرمائیے کہ کیا مستقبل قریب میں آپ عراق یا کسی اور ملک میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ عراق جلد چلا جاؤں کیونکہ عراق میرا وطن ہے اور وہاں مقدس مقامات ہیں نجف یا شرف اور حوضہ علمیہ ہے اس کے علاوہ میرا خاندان اور قبیلہ بھی وہاں ہے اس لیے میں جلد جلد عراق جانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا خطے میں سدام حکومت کے خاتمے کے بعد آپ کن تبدیلیوں کو رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں نحن نعتقد انہو عندہ سقط نظام سدام سے افتکونا کی فرصہ امام الشعب العراقی ان عراقی امام کے لیے اپنی آئندہ حکومت حکومنانوں کا انتقاب اور نظام کے قیام کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے یہ موقع عراق کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ عراق کو ایسی حکومت نہیں چاہیے جو علاقے میں عامریت اور شخصی حکمرانی کی حیثیت برقرار رکھے ہم سائیوں پر حملہ کریں اور علاقے میں بدمنی پیدا کرنے کا سبب بنیں ایسا نظام قتم ہونا چاہیے بلکہ اس کی جگہ کوئی ایسا نظام آئے جس سے علاقے میں امن و استقام پیدا ہو جائے مجھے امید ہے کہ اب سدام کے سابق عزام سے افضل اور بہتر نظام جلد آئے گا جنرل گارنر کی قائم کردہ حکومت کو استقام حاصل ہوگا اور اس کو نجف کی تائید ملے گی عراقی امام کبھی بھی امریکی فوج کو خبول نہیں کریں گے یہ ایک بیرونی ملک کی فوج ہے یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ کسی بیرونی ملک سے کوئی آ کر کسی ملک پر حکومت کرے کیا خود امریکہ والے یہ خبول کریں گے کہ بیرونی ممالک میں سے کوئی ملک ان کے عوام پر حکومت کرنے لگے یا برطانیہ سے کوئی شخص جا کر امریکہ میں حکومت کرنے لگے تو کیا وہاں کے عوام اسے خبول کر لیں جبکہ ان کی زبان بھی ایک ہے ذات بھی ایک ان کی ثقافت بھی ایک ہے اس کے باوجود وہ کسا نہیں کر سکتے بلکل اس طرح عراقی عوام بھی بیرونی اور اجنبی لوگوں کو ہرگس خبول نہیں کریں گے کرد عوام کا کیا مسئلہ ہے اور ان کے کیا مطالبات ہیں کردوں کے جو معاملات ہمارے معاشری میں پائی جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عراق میں مرکزی حکومت کے ذریعے ہمارے جائز حقوق کی حفاظت کی جائے ہماری ثقافت کا تحفظ کیا جائے اور ہماری زبان اور اغدار کی خصوصیات کا احترام قائم رکھا جائے مگر عراق میں مرکزی حکومت شرط لازم ہے ملک ایک ہے عوام ایک ہیں لہٰذا حکومت بھی ایک ہونی چاہیے مجلس اعلیٰ لثورت اسلامیہ فی الاراق کے مؤسس سیاسیے لہا ارتباط مجلس اعلیٰ برائے انقلاب اسلامی کے عراق کی موجودہ سیاسی تنظیموں سے وسیع روابط ہیں اور مختلف سیاسی گروہوں سے میل جول ہے وہ روابط کے اعتبار سے کسی تفریق کے قائل نہیں ہے یہ فرمائیے کہ عراق میں آپ کی تحریک کے علاوہ اور بھی تحریکیں ہیں جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں گے یعنی القوة السیاسیہ الموجودہ فی الاراق بسورہ عامہ یہ ثلاثت قوة رئیسیہ القوة الاولى یہ القوة الاسلامیہ اللہتی موجودہ فی الساحہ الشیعیہ وہی قوات عراق میں عمومی طور پر تین قوتیں ہیں اول سب سے بڑی سیاسی قوت شیعہ ہیں جو اسلامی نمائندگی کرتے ہوئے سیاسی میدان میں موجود ہے اس کے بعد کردوں کی خوت ہے تیسری خوت قومی لبرل پارٹی ہے ان تینوں کا آپس میں ایک دوسرے ستاون ہے تاکہ عراق کو عراقی قوم کے لئے تعمیر کریں اور معاشرتی عدالت کے ساتھ عراقی عواموں کی وحدت کو قائم رکھیں ویحقق العدالت لجميع عراقیین ویحافظ على وحدت العراق وعلى وحدت الارض والشعب یہ فرمائیے کہ سدام حکومت نے عراقی عوام پر بہت ظلم کیے مگر کیا وجہ تھی کہ عراقی عوام کی طرف سے کبھی ان کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلی اور برطانیہ اور امریکہ کو آنا پڑا عراقی عوام کی تحریک ایک طاقتور تحریک ہے اور یہ تحریک سدام کی حکومت کو قتم کر سکتی تھی شابان سن انیس سو نوے میں اسے قتم بھی کیا تھا بڑے وسیع پیمانے پر تحریک اٹھی تھی جس کی خیادت عراقی عوام کے ہاتھوں میں تھی لیکن بیرونی ممالک نے سدام کی حکومت کو بچا لیا اور اس کی ہر ممکن مدد کی عراقی عوام پر نئے وحشی حربے اور سنگین مظالم تھائے گئے کیمیائی اسلحہ بھی عوام پر استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں عوام اور علاقے میں عدم استحکام اور استراب پیدا ہوا اس طرح امریکہ اور برطانیہ کو دقل اندازی کا بہانہ ہاتھ آیا آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عراقی عوام میں استقلال قائم ہو اور ان کی تمام قوتیں عراق کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کریں شہن العراقی تزیل هذا النظام ونحن نعمل ان تبدل الجہود من اجل ایجاد الاستقرار والطمئنین لابناء الشعب العراقی بالتعاون معا قوى قوى السیاسی العراقی الموجودة في داخل عراق ہم نے عراق جنگ میں دیکھا کہ تیل کے کوئیں پل اور بغداد ائرپورٹ بلکل صحیح اور سالم رہا میوزم تباہ ہو گیا وزارت تیل محفوظ رہی یہ باتیں کس نشاندہ ہی کرتی ہیں جنگ جنگ ہوتی ہے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں جنگ ہوتی ہے تو غارتگری اور تقریبکاری بھی ہوتی ہے اس لیے ہم صدام کو ہٹانے کے لیے جنگ کے علاوہ بھی طریقہ کار اختیار کی ہوئے تھے اس تقریبکاری کے ازباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ عراقی افواج شہروں کے باہر نہیں لڑ رہی تھی بلکہ حملہ آور فوج شہر کے اندر جنگ کر رہی تھی اور یہ جنگ لوگوں کے گھروں اسپتالوں اور شہری مراکز میں تھی اس بنا پر ان علاقوں کی حالت خراب سے خراب ہوتر ہوتی گئی ابناء شعب عراقی یعنی في المدارس في المناطق الامر الذي ادى الى وقوع خراب اکبر في هذه المناطق یہ کہ آپ کے ساتھ بھائی شہید کیے گئے اور ایک کو زندان میں ڈال دیا گیا آپ اس کے بارے میں کچھ ہم کو بتانا پسند کریں گے کہ کیا یہ سب عراق میں شہید ہوئے اور ان کے ساتھ کیا مظالم ہوئے حضرت آیت اللہ العظمہ محسن الحکیم کے خاندان کے ساتھ پیش آنے والے مظالم کے واقعات کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی میرے تمام افراد خانہ بڑے علمی مرتبے پر فائز تھے یہاں تک کہ ان میں بڑے بڑے مشتہدین اور اہم شخصیات اور خواتین بھی شامل ہیں انہیں جس وحشی انداز سے قتل کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی لہذا اسی بنا پر اس واقعے کو آیت اللہ قمینی نے اسلام کا معاملہ قرار دیا و کہا کہ یہ صرف کسی خاندان کا معاملہ نہیں بلکہ اسلام کا معاملہ ہے یہ معاملہ کسی خاص فرد یا افراد جماعت سے مخصوص نہیں کیونکہ اس کا تعلق برہ راست عالم اسلام سے ہے میرے والد ماجد آیت اللہ محسن الحکیم کا علماء اہل سنت بھی بہت احترام کرتے تھے سن پچاس ساٹھ کے اشوروں میں آپ کا دور دورہ تھا میرے خاندان کے اٹھائیس افراد کو دردناک تحصے قتل کیا گیا اور ابھی تک بائیس افراد کا کوئی نام و نشت نہیں مل سکا یہ واقعہ عراق کی تاریخ کے بڑے معروف واقعات میں شامل ہے یہ فرمائیے کہ آپ کے والد قرامی مرہوم آیت اللہ محسن الحکیم نے بعض پارٹی کے عرب قومیت کے نعرے کو تسلیم نہیں کیا اور ان کے خلاف آواز بلند کی اور کہا تھا کہ جو کچھ ہے اسلام ہے اس کے علاوہ انہوں نے باہر کے اقتصادی نظام کو بھی مسترد کر دیا اور کہا تھا کہ اگر تقسیم ذر کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی اسلام میں موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ اس نظریے کو نہ اپناو ورنہ دوسروں کے غلام بن جاؤ گے اور ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہی کہ مسلمان متحد رہیں اور دیندار بن کر جئیں کیا آپ بھی ان اصولوں پر اور نظریے پر قائم ہیں نحنو نعتقید بانا النظام کما قلت یجب ان یکوئے نظاما منتخب من الشعب ہمارا عقیدہ ہے کہ نظام حکومت عوام کا منتقب کردہ ہو عامریت نہیں ہونی چاہیے اور ایسا نظام بھی نہیں ہونا چاہیے جو کسی قوم کو دوسری قوم پر فوقیت دے یا کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر ترجی دے بلکہ تمام عوام کے ساتھ مساوی سلوک اختیار کرے تمام قوموں کا احترام کرے مگر کسی کو کسی پر غلب آ نہ ہو ہمارا یہ بھی آ ہے کہ ایسا نظام نہ ہو جو گروہی ہو جو طبقاتی ہو بلکہ تمام مذاہب کو مساوی نگاہ سے دیکھے تمام مذاہب کا احترام کرے ہم جس نظام پر اعتقاد رکھتے ہیں وہی ہے جسے آیت اللہ موسین الحکیم چاہتے تھے اور اگر حکومت عوام کے انتقاب کے ذریعے ہو تو یہ زیادہ مستحقم اور طاقتور ہوتی ہے استقلال کی حامل ہوتی ہے اور اس کو بیرونی قوتوں کا سامنا کرتے وقت خود مختار ہونا چاہیے حکومت کو معاشرے میں عدل قائم کرنا چاہیے پس سیاسی اور معاشرتی عمور میں عوام کو یکشاں نظر سے دیکھنا چاہیے اپنا الشعب العراقی فی الامور السیاسی ہے وفی الامور الاجتماعی ہے مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی خبر رسائجنسی نہیں کہ جیسے ہم آج بھی بی بی سی سی این این اور اے ایف پی کے محتاج ہیں اگر کوئی چینل ہے بھی تو اس میں توازن نہیں ہے اور یہ جنگ میڈیا کی جنگ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہماری اپنی بین الاقوامی خبر رسائجنسی ہو یہ خیال درست اور صحیح ہے آج تمام اسلامی حکومتیں عالمی استقبار کے سامنے سر با کم ہیں اور استعمار نے ان کی طاقت و قوت کو سلب کر رکھا ہے اسلام ایک حیات بخش مذہب ہے جو بیرونی استعمار اور استقبار کے ساتھ مقابلے کا حکم دیتا ہے آج کے جدید زمانے میں عالم اسلام کے حالات میں تبجیلی آنی چاہیے اور یہ تبجیلی تین بنیادی قوتوں کے ذریعے لائی جا سکتی ہے ان میں سے پہلی قوت سیاسی ہے یعنی عالم اسلام میں حریت اور خودمختاری ہونی چاہیے اور اس میں عدل کا نظام مرائج ہونا چاہیے سیاسی حالات کو اولیت حاصل ہو اور دوسرے مرحلے میں اقتصادیات ہے یعنی عالم اسلام کو اقتصادیات کے معاملے میں طاقتور اور مضبوط ہونا چاہیے یہ قدرت و طاقت حاصل کرنے کے اہم ازباب میں سے ایک ہے تیسرا مرحلہ عالم اسلام کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنا دفاع کرنے میں مضبوط ہو تاکہ دوسروں کے حملوں سے اپنے آپ کو اور ملت کو بچا سکے ایک بات اور اہم ہے کہ حقائق کی وضاحت اور اپنا مدہ دوسروں تک پہنچانے میں اور اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے وسائل میں طاقت و قوت حاصل کریں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مرحلہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اس طرح عالم اسلام ایک شہر کی حیثیت رکھتا ہے اور لازمی ہے کہ ایک شہر کے افراد کا آپس میں مکمل رابطہ ہو اور وہ ایک دوسرے کی مشعات کو پہشیں ذرائع ابلاغ کو اسلام میں ایک موثر حیثیت حاصل ہے شک ان الوسائل الاعلامی تعتبر قضیہ مہم جداً فیہاں عالم خوصہ ان العالم تحول کلے الى قرية واحدة الى مدینہ واحدة و فلابد من ان یعرف ابناء هذه المدینہ و هذه القرية کلما یجری حولہم و منہو رأی والعالم اسلام آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ بالعموم مسلمانوں کو اور خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں میں آپ کی تشریف آوری کا تہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں پاکستانی ملت کا ایک خاص طرز عمل ہے ان کے جذبات ملت اراخ کے ساتھ مخصوص ہیں ہم ملت پاکستان کے بئی خواہ ہیں اور میں خاص طور پر ملت پاکستان کے عوام سے مقاتب ہوں اور ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چونکہ خاص اسلامی فضا اور طرز عمل رکھتے ہیں اس لئے انہیں چاہیے کہ ہر وقت وہ وحدت کلمہ کی حفاظت کریں اور اپنی قوت کو منتشر نہ ہونے دیں اور ایسا کرنا واجبات دینی میں سے ہے یہ وحدت ان میں ایک دوسرے کے لیے احترام کا باعث بنے گی یعنی شیعہ سننی کا احترام کریں اور سننی شیعہ کا احترام اسی طرح ان پر لازم ہے کہ حصول علم کا احتمام کریں کیونکہ اسلام علم اور معرفت کا دین ہے اور تیسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقی خووت و طاقت کا سرچشمہ صرف خدا کی ذات کو سمجھا جائے وہی حقیقی قدرت و خووت ہے تم پر لازم ہے کہ ہر مرحلے میں اس پر کامل امن رکھو ایمان نے کسی چیز ہے جس کے ذریعے بلندی نصیب ہوتی ہے اور علم ایک ایسی حالت ہے جس کی وجہ سے منزلت بڑھتی رہتی ہے بس اس لیے لازم ہے کہ ہم خدا کا تقرب حاصل کرتے رہیں اور غیروں کے ساتھ بھی علم و معرفت کے ساتھ مقابلہ کریں ساتھ بیٹیاں موسیقی